حضرت یہ اشارت فرمائیے گا ابھی آپ نے ذکر فرمایا انجوانِ اشارت الاسلام کا یہ جو ادارہ تھا اس ادارے کی کون بانی حضرات تھے پھر کس انداز میں اس ادارے نے کام کیا کون کون سی سنا جاتا ہے بہت ساری سینئر شخصیات اس ادارے سے منسلک تھی اس ادارے کا کوئی بتائیے گا اس ادارے سے میری وابستگی جو بہت باد میں ہوئی کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ تھے نہیں اور یہ ادارہ تو آپ کو پتا ہے کہ جب دعوت اسلامی کا بھی آغاز نہیں ہوا تھا اس وقت جو حضرت صاحب تھے مولانا ایڈیاز صاحب جو تھے دعوت برکات مناریا تو وہ بھی اس ادارے سے وابستہ تھے آپ کو پتا ہے شہید مسجد اور نور مسجد اس میں امامات بھی کرتے تھے اس وقت جب دعوت اسلامی نہیں تھی تو اس وقت تو یہ یہی سے مطلب ہوتے تھے اس دور کا تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن ہمارے ایک جو عزیز تھے جن کا نام عبدالغفار اشرفی عبدالغفار اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ اس دور کے اندر آپ کو یاد ہو تو وہ نورانی میں کے اسٹیج پر کافی مطلب جو ہے نا وہ ٹیبلوز بیان بنایا کرتے تھے اور پیروڈک کیا کرتے تھے تو ان کا بھی میں ذکر کرتا چلوں کیونکہ آیا ہے اور عویس قادری صاحب انہی کا اسٹائل جو ہے ناکھانی میں خود فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے بھی بہت کچھ لیا ہے عبدالغفار اشرفی سے انہیں کلام بھی لکھیں ان کے کلام بھی عویس قادری نے مطلب جو ہمارے حاجی محمد عویس قادری ہیں انہوں نے یہ کلام بھی جو ہے نا ان کے پڑے بھی ہیں تو اس وقت عبدالغفار اشرفی تھے تو یہ اس میں آئے تھے اور امریکہ جانے کا ان کا تھا اور اس کے بعد پھر اچانک ان کا دل مدینے کی طرف ہو گیا جب ویزا آگئے تو انہوں نے ویزا کو پھاڑ دیا تو اس وقت جو ہی اس میں شامل ہوئے تھے اور اس کے بعد کئی ایسی ہستیاں تھیں مطلب جو جس میں آج بہت سی ہستیاں حیات ہیں ابھی تک موجود ہیں کہ جو اس دور سے مطلب گئے چند سینئر شخصیات کے اگر آپ نام بتا لیں چند سینئر شخصیات تو یہ کہ ہمارے اللہمہ عثمان برکاتی صاحب جن کو آپ نے دیگا تو نائنٹی ون سے جب نور مزید کے اندر رات کی جو کلاسس شروع ہوئی ہیں جو رات میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بنیاد رات کو جو درس نظامی کا جو آغاز ہے یہ بنیاد جو ہے اللہمہ عثمان برکاتی صاحب نے جو انہیں ڈالی ہیں اور جتنے بھی یہاں کے پڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اللہمہ عثمان برکاتی صاحب کے جو ہے وہ جو انہیں طلبام ہیں جس میں مرانا اللہمہ عمان اللہ قادر صاحب مفتی امین صاحب ہیں شائعن ختم نبوت اس کے علاوہ ہمارے بھائی ہیں مختار شفی صاحب ہیں اللہمہ طالب صاحب ہیں اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی ہیں اگر ہم دیکھیں تو ایک لمبی فہرس یہ اللہمہ عثمان برکاتی صاحب کی صاحب آپ تو پتا ہے کہ اس وقت بھی آپ سمجھنے کہ نوم مسجد میں جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے ہینڈل مرانا اللہمہ عثمان زائی صاحب کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جتنی شخصیات آپ ناتھوانی کی حوالے سے بھی دیکھیں یا آپ علمی حوالے سے بھی دیکھیں تو نوم مسجد ایک مرکز ہے کہ جہاں پر جسی ہم کہتے ہیں کہ جو آلہ حضرت کے اس مشن کو لے کے چلتے ہیں وہ سب سے زیادہ یہاں کے لوگ ہیں جو اس مشن کو لے کے چلتے ہیں اور جتنے بھی ناتھوان آپ دیکھیں جو سید فرقان قادری ہیں حافظ تاہر ہیں فاروق عمجدی صاحب ہیں حافظ آمیر ہیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں سب ناتھوان یہیں سے فیس پاکے گزرے ہیں تو بڑی بڑی شخصیات مطلب ہم دیکھیں تو اس ایریا سے نکلی ہیں اور یہاں پر کوئی ایسا عالم نہیں ہندوستان پاکستان یا کہیں کا بھی ہو جو یہاں پر آیا ہے وہ اس مرکز پر جو ہے نا اس نے ضرور حاضر کیا تاجو شریعہ علیہ الرحمن یہاں پر آتے تھے تو نور مزید کا پروگرام ہوتا تھا اسی طرق ہے علامہ عرشد و قادر صاحب جس سے ہم کہتے ہیں کہ جو بانیین دعوت اسلامی کے ہیں جنہوں نے مطلب آئیڈیا ہے دعوت اسلامی کو بنانے کا علامہ عرشد و قادر صاحب ہے تو وہ بھی یہاں پر آئیں میں خود حضرت سے میں نے ملاقات میری حضرت سے پہلی مرتبہ حضرت کی دست بوسی اور قدم بوسی بھی میں نے جو ہے ناظرت کی نور مزید میں ہی کی تھی تو یہ شخصیات جو ہے جتنی بھی یہ سب نور مزید میں آئی ہوں اور یہاں پر مطلب جو ہے چاہے وہ کسی بھی سلسلے کی ہوں سلسلے اشرفیہ ہوں سلسلے رضویہ ہوں سلسلے برکاتیہ ہوں تو یہاں پر جو ہے ان کا فیض جو ہے سب کا جاری اور سب ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو محترم ناظرین ہمارے مہمان ہیں علامہ عشباق اشرفی صاحب گفتگو حضرت سے شروع ہوئی اور انجومن اشارت الاسلام کے حوالے سے بات ہوئی انشاءاللہ گفتگو کو آگے کنٹینیو کریں گے ایک وقت کے بعد